عرفته واثبتا فعاد انبیائه وعولیائه بے قصص الانبیائی والمرسلین و اکملا ایمان المسلمین والمؤمنین ببلایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیت و الكرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابل قاسم محمد سلام علیه وعلا روحه ونفسه وسهره وبسیه سیدلت قیائب والاسفیه مولا الموالی امام المتقین علی بن ابي طالب وعلا اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الاردین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت وعلا اعدائه مجمعین من الان الى قیام يوم الدین ما بعدو فقد قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا وعدتم الاطفال ففو لحم صلوات اللہ محمد وآلہ محمد ازانہ گرامی محرم کی آمد آمد ہے آخری آخری ایام ہیں اور آج شب ہے شب شہادت طفلان جناب مسلم سلام علیہ وآلہ وسلم میں نے سرور کائنات کی حدیث کا انتخاب کیا جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اذا وعدتم الاطفال ففو لحم اگر بچوں سے بھی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو سرور کائنات فرماتے ہیں بچوں کے حقوق میں کہ بچوں کے ساتھ بھی وعدے کو پورا کرو کیونکہ اگر بچپنے سے انہیں وعدہ وفائی نہیں سکھاؤ گے تو وہ وعدہ وفا نہیں بنیں گے اسلام اتنا گہرہ دین ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بھی بے وفائی نہ کریں بچوں کے ساتھ بھی وعدہ خلافی نہ کریں یہاں تک روایات میں ہے اسلام میں ہمارے یہاں آئیم علیہ السلام کی کہ اگر کسی آدمی نے کسی جانور کو اپنے ہاتھوں سے پالا ہو تو وہ خود زبانہ کرے کہاں مولا کیوں زبانہ کرے جانور ہے حلال ہے تو آپ نے فرمایا کیونکہ اس جانور کو بھی یہ احساس ہوگا اس نے پالا تھا اپنے ہاتھوں سے مجھے مار دیا ایزانہ کے رامی اسلام اتنا گہرہ دین ہے کہ جانوروں کے بھی حقوق کو سرور کائنات تو رامی اہل ویت علیہ السلام نے بیان فرمایا تو بچوں سے مطالب مجھے آج پیش کرنا تھا میں جو پیش کروں مطالب اسے غور سے سن لیجئے گا تو ایزانہ کے رامی آئیم علیہ السلام نے بہت طاقی تھی امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی وسیعت جہاں امام کے شہادت کے جب زہر دے دیا جودہ بنت عشس ملونہ نے امام علیہ السلام کو تو ایک مرتبہ تمام بنی حاشم جواہ مولا نے خود اپنے گھر میں ایک خادمہ سے کہا کہ جاؤ جا کے میرے بھائی حسین کو میرے بھائیوں کو میری بہنوں کو خبر کر دو مجھے زہر دے دیا گیا ہے میری شہادت ہونے والی تو جب سب امام کے بہن بھائی جمع ہوئے اور آپ کے بہن بھائیوں کے بچے جمع ہونے لگے تو آپ نے بچوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے بچوں میں جو کچھ کہوں میری باتوں کو حفظ کر لینا میری باتوں کو یاد کر لینا oh children memorize all of my words learn the words that I'm saying میرے جو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میرے ان الفاظ کو حفظ کر لیں یاد کر لیں پھر مولا فرماتے ہیں اگر حفظ نہ کر سکو یاد نہ کر سکو if you can't memorize my words then write them down تو میرے الفاظ کو لکھ لینا کیونکہ آج اے بچوں آپ بچے ہیں کل آپ بچے نہیں رہیں گے کل معاشرے کے آپ ہی پیشوا ہوں گے آپ بچے جوان ہو جائیں گے اپنے اپنے گھر کا ہر بچہ ذمہ دار ہوگا تو مولا فرماتے ہیں میرے ان الفاظ کو لکھ لیں یہاں تک آئیم علیہ السلام نے تعقید کی ہے کہ ہماری دادی جناب سیدہ کے خطبے کو اپنے بچوں کو حفظ کروا دو حضرت علیہ السلامی یہ کئی مرتبہ یاد کر لینے سے کہ انسان البتہ بہت سے لوگ صرف یاد ہی کرتے ہیں جیسے بہت سے لوگوں نے قرآن حفظ کر لیا میں ایک جگہ کہیں مجلس پڑھنے کے لئے گیا تو ایک بچے نے مجھ سے پہلے بہت خوبصورت آواز بہت پیاری تھی بچے کی اس نے قصیدہ پڑھا اردو میں لوگوں نے بہت داد دی میں نے بچے سے پوچھا میں نے کہا بٹا آپ کو یہ قصیدہ سمجھ میں آتا ہے آپ نے کیا پڑھا اردو کا کہا نہیں مجھے میں نے انگلیش پہ پوچھا میں نے کہا تو اس نے کہا نہیں مجھے یہ الفاظ نہیں معلوم میری والدہ نے مجھے یاد کروا دیئے میں پڑھ لیتا ہوں تو ایزانی کرامی یہ نہ ہو کہ ہم صرف یاد کر لے جیسے ہمارے بہت سے بھائیوں نے قرآن یاد کر رکھے ہیں اگر انہی سے پوچھ لیں کہ بھی آپ نے آیت سنائی یا بھی آپ نے سورہ پڑھا یا یہ آیت اس کا مطلب کیا ہے تو وہ آپ کو فوراں کہہ دیں کہ یہ نہیں میں جانتا اس میں ہے کیا بس یہی ہے میں ایک مرتبہ خود حج میں کچھ مومنین مجھ سے پوچھ رہے تھے مومنات نے کہا مولانا ہمیں خانہ کعبہ کے رکن یمانی وغیرہ سب بتا دیں تو تھوڑا سا دور چلا گیا میں نے کہا یہاں پہ ہتواف ہے تو بہر آجے جہاں تھوڑا سا بلندی ہو تو وہاں سے میں دکھا کے آپ کو بتاتا ہوں بتا رہا تھا تو خادم اندر پاکستانی کام کر رہا تھا اسے اردو سمجھ میں آ رہی تھی میں امامی باقمہ میں حج میں نہیں رہتا نہیں رہتا تھا کبھی تو میں وضاحت کر رہا تھا تو وہ خادم دورتا ہوا آیا کہنے لگے کیا کہہ رہے ہیں آپ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں میں اپنے حاجیوں کو بتا رہا ہوں کہنے کہاں کون رکن یمانی کون سا الگ میں نے کہا دیکھے تین کونے ایک سے ہیں یہ ایک کونہ الگ ہے کہنے لگے میں یہاں پہ پندرہ سولہ سال سے زیادہ ہو گیا خدمت کر رہا ہوں مجھے تو آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ ایک خانہ کعبہ کا کونہ الگ ہے تین کونے الگ ہیں میں نے کہا کسی نے نہ بتایا آپ خود دیکھ لیں نظر نہیں آ رہا یعنی انسان بعض اوقات اتنا زیادہ عصبیت کا تعصب کا اور اندھی تقلید کا اندھی تقلید جس کی ممانت تھی گئی اسلام میں اندھی تقلید کا یہ تقلید آبا جیسے کہا جاتا ہے اپنے آبا و اشداد کی تقلید کے اندر رہنا کہ مجھے تو یہی بتایا کہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں سنوں گا ایزان کرامی ایسا نہ ہو کہ ان سے افضل کوئی نہیں ہے میں یہ جملے نہیں پہنچا سکا ہوں ایزان کرامی کوئی بچہ یہ نہ کہے میں اللہ کو اس لیے مانتا ہوں کیونکہ ماں باپ نے بتایا تھا میں رسول خدا کو اس لیے مانتا ہوں کیونکہ ماں باپ نے بتایا ہے میں اہل بیت کو اس لیے مانتا ہوں کیونکہ ماں باپ نے بتایا ہے نہیں ہم اللہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہی خالق و مالک ہے ہم رسول خدا کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ سید الانبیاء ہیں خاتم المرسلین ہے ہم اہلِ بیت کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ان سے افضل امتِ محمدی میں کوئی نہیں ہے ایدانِ گرامی ہمیں دشمنوں یعنی دوسروں سے کوئی عداوت نہیں ہے ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے ہم اگر کسی کو نہیں مانتے تو ہمارے نظرک کراتیریا میزان آلِ محمد علیہ السلام ہے جو آلِ محمد کو مانتا ہے وہ ہمارے لیے محبوب ہے جو آلِ محمد کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے اس لیے نہیں کہ ہمارا ذاتی دین ہے ذاتی معاملہ ہے بلکہ اس لیے کہ آلِ محمد اللہ کے سب سے زیادہ محبوب یہ جو چودہ ہیں یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اس لیے ہمیں بھی ان سے سب سے زیادہ محبت ہے میرے جملے پہنچ رہا ہے یا میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو ایدانِ گرامی میں نے ایک تھوڑا تا خوشک موضوع لیا ہے سخت موضوع لیا ہے بچوں کی تربیت میں کبھی یہ نہ کہیں میں نے جو کہا وہ مان لو سب سے زیادہ توجہ رہے کیوں کہتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ مولا کی شان میں آیات آئی ہیں سب سے زیادہ رسول خدا کی احادیث مولا علی کی شان میں آئی ہیں مجمع کی توجہ رہے سرور کائنات کی سب سے زیادہ احادیث نماز پہ نہیں ہے روزے پہ نہیں ہے حج پہ نہیں ہے خمس پہ نہیں ہے زکاة پہ نہیں ہے جہاد پہ نہیں ہے نکاح پہ نہیں ہے طلاق پہ نہیں ہے سب سے زیادہ احادیث اہلِ بیت اور خاص کر مولا علی علیہ السلام کے فضائل میں ہیں یہ میں بہت ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں سب سے زیادہ احادیث سرور کائنات کی اہل بیعت کی شان میں ہیں اور خاص اور سے مولا علیہ کی شان میں ہیں کتنی احادیث چھپائی گئی ہیں احادیث کو مٹایا گیا کتابوں کو جلایا گیا اس کے باوجود آج بھی اس زمانے میں بھی سب سے زیادہ احادیث فضائل آل محمد میں میرے ایک دوست ہیں بہت بزرگ آلی میں مولانا محمد حیات انساری صاحب انہوں نے دس جلدیں لکھی ہیں مسانید اہل بیعت علیہ السلام کے نام سے صرف فضائل آل محمد میں جو احادیث آئی ہیں دس جلدیں انہوں نے جمع کی ہیں اور یہ شیعہ کتابوں سے نہیں یہ بھائیوں کے کتابوں سے اور ہماری تو پوری پوری کتابیں آپ کو مل جائیں گے جو صرف فضائل آل محمد میں ہیں مدینت المعاجز کو دیکھ لیں غیات المعرام کو دیکھ لیں غدیر کو دیکھ لیں احقاق الحق کو دیکھ لیں کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں جلدیں نہیں گن سکتے آپ جتنی فضائل آل محمد میں ہمارے اہاں آدیث ہیں آج دانے کے رامی آپ ہمارے اپنے بچوں کی جب ہم تربیت کریں تو انہیں کہیں کہ کیونکہ سب سے زیادہ آیات مولا علی کی شان میں ہیں سب سے زیادہ آدیث مولا علی کے فضائل میں جو رتبار مقام تو بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے ادبو اولادکم بے ولایت علی ابن بی طالب یہ جو حدیث ہے اپنے بچوں کو میرے بھائی علی کی ولایت پہ میرے بھائی علی کی محبت کا عدب سکھاؤ ادبو اولادکم یہ عجیب و غریب الفاظ ہے نا ادبو اولادکم ادب سکھاؤ اس کا مطلب ہے علی کی ولایت ادب سے آتی ہے اگر ادب ہوگا تو انسان مولا امیر علیہ السلام کی ولا دل میں رکھتا ہوگا محبت عالم محمد علیہ السلام یہ ادب کی چیز مولا امیر علیہ السلام نے بے انتہا چیزیں کہیں ہیں اپنے بچوں کو تو ازانی کرامی بہت کم سنی سے بچے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ میرا بچہ نہیں سمجھ سکے گا میں بچے کے سامنے کیا ریزننگ کروں نہیں کبھی ایسا نہ سوچیں مشکل سے مشکل دلیل بچوں کو بتائیں ازانی کرامی میں نے خود دیکھا کہ بعض کا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہماری مشکل باتیں سمجھ جاتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے ایک جنریشن آگے ہیں ان کے اندر ہمارے سارے جینز ہیں انہوں نے وہ ساری باتیں ہمارے سلم میں رہ کے سن رکھی ہیں جو ہم سن رہے ہیں فضائل مسائب تاریخ نے بڑے بڑے ایسی تاریخ میں بچے موجود ہیں جو تھے بچے اور جنہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دی میں آل محمد علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت بہت زیادہ ہے بہت زیادہ میں بات کر رہا ہوں ان کے ماننے والے بعض ایسے مل جائیں گے پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے بعض اہل بیت کے ماننے والے اتنے باکمال گزریں ان کے بچے اگر آپ بچوں کو دیکھیں گے تو یہ خود دین سارا اہل بیت علیہ السلام نے بہت تعقید کی ہے کہ کم سنی سے نماز کی عادت ڈال دو کم سنی سے انہیں ایک بہت بڑے مفکر تھے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنے اشعار لکھے اتنے فضائل لکھے کیسے وہ کہتے تھے کہ میرے والد مجھے جب بچپنے میں سولانے لگتے تھے تو ہمارے زمانے میں ٹیلی ویشن نہیں تھا تو میرے والد کہانی سناتے تھے تو کہانیوں میں سارے مولا علی کے فضائل سناتے تھے پتہ نہیں میرے باتیں پہنچ رہی یہ نہیں پہنچ رہی عزیزانہ گرامی اتنی ہمیں معلوم ہو محمد والے محمد کی کہانیاں کہ ہم بچوں کو وہ کہانیاں سنا سکیں جنگیں سنائیں وہ سب جو کچھ سب کچھ اپنے بچوں کو بڑی کم سنی سے ان بچوں کو عادت دے دیں انہیں سب معلوم ہونا چاہیے لیکن اگر معلوم ہوگا تو ہم بچوں کو سکھا پائیں گے سب سے اہم چیز ہے بہت کم سنی سے یہ بچوں کو عدب آداب یہ ساری چیزیں یہ فضائل یہ مجالس کی عادت مجھے اب تک یاد ہمارے گھر میں مجالس ہوتی تھی خواتین کا اشرہ ہوتا تھا میں بہت چھوٹا تھا تو مجھے آنش تک نہیں بھولتا میری دادے مرہومہ انہوں نے ایک مرتبہ مجھے بلایا ان کا بیٹا یو پی کی جو زبان ہے انڈیا کا اتر پردیش کا میری دادا دادی وہیں سے تھے پاکستان آگئے تھے لاہور آگئے تھے لیکن وہ اپنی زبان وہی بولتی تھی تو انہوں نے یو پی کی زبان میں مجھے آواز ہی بھائیہ ازا خانے میں بیٹھ جا میں چھوٹا تھا مجھے بھولتا نہیں میں آکے بیٹھ گیا انہیں واشروم جانا تھا تھوڑے دیر بعد واپس آئیں تو میں نے ان سے اپنی وہی بچپنے کی جو بچے کی زبان ہوتی ہے میں نے کہا اممہ یہاں تو کوئی نہیں ہے آپ مجھے بٹھا کے چلے گئیں تو انہوں نے اسی وقت مجھ سے کہا کہا ہا ایسے نہیں کہتے بٹا مولا ہمارے مہمان ہے ازا نکرامی یہ جو عدب ہے یہ انسان مدرسے سے سکول سے نہیں سیکھتا عدب ماباب سکھاتے ہیں یہ جو آن تہذیبِ اعظام مجھ میں اگر جتنی بھی پائی جاتی ہے یہ سب میرے ان بزرگوں کی تربیت کا نتیجہ ہے میں جو جملے پہنچانا چاہ رہا مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں یہ بچپنے سے تعلیم میں چیزیں آپ کے گھٹی میں ہونے چاہیے قبلہ موجود ہے مولانا ایک بہت بزرگ علم الدین تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دونوں بھائی علم الدین مولانا محمد علی اسماعیل صاحب مولانا محمد عباد اسماعیل وہ کہتے تھے ان کی والدہ ہر چہار شمبے کو ہر بدھ کو باب الحوائج کا دسترخان کرتی تھی باب الحوائج نے دو بیٹے علم بنا دیئے وہ ان کی والدہ کی زحمات خدمتیں آپ یاد رکھیں میرا ایک وعدہ یاد رکھیے گا آپ آل محمد سے لو لگا کے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کریں گے تو وہ اپنی حیثیت کے حساس سے آپ کو نوازیں گے ان کی حیثیت بہت زیادہ ہے بہت عظمت ہے میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے کے رامے جو میں جملے کہنا چاہ رہا ہوں میں جانتا ہوں میرا موضوع خوش کہہ لیکن یاد رکھیے گا یہ جو بچوں کو انگلی پکڑ کے لکے جاتے ہیں یہ انسان کبھی نہیں بھولتا مجھے اب تک یاد ہے میں جب شروع شروع مجلس میں بیٹھنے لگا بچہ تھا تو مجلس پوری سمجھ میں نہیں آتی تھی ایک آدھا جملہ یاد رہ جاتا انہوں نے یہ کہا تھا اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے یہ کہا تھا یہ سمجھ میں نہیں آیا باقی تو کچھ پتا نہیں چلا عزیزان اکرامی پہلے دن کسی کو پوری مجلس سمجھ میں نہیں آتی نوانا انڈرسینڈز مجلس کمپلیٹلی دی فرس دے مجھے نہیں معلوم میرے باتی پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی عزیزان اکرامی اگر میں مجلس میں جانا اس لئے چھوڑ دیتا مجھے مجلس پوری سمجھ میں نہیں آتی تو کبھی بھی مجلس سمجھ میں نہ آتی میں جاتا رہا مجھے مجلس سمجھ میں آتی گئی یہ جو رسول خدا نے فرمایا بچوں کو لاتے رہو خود بخود ان کا علم بڑھتا چلا جائے گا جو آج آپ بچوں کو لے کی آ رہے ہیں پہلے دن ان کو ہنڈر پسند مجلس سمجھ میں نہیں آئے گی بلکہ شاید کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے لیکن کرتے کرتے آئسہ آئسہ انہیں بیٹھنا آ جائے گا جب ایک مرتبہ فرشِ عزا پہ بیٹھنا آ گیا تو اس فرشِ عزا کے اس فرشِ عزا کے صدقے میں انہیں سب کچھ سمجھ میں آنے لگے گا یہی فرشِ عزا ان کو ایمان بھی دے گا حکمت بھی دے گا علم بھی دے گا معرفت بھی دے گا شفاعت بھی دے گا آج بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا میں ہمیں آن لائن سن لیتا ہوں تو میں ہمیشہ ان کو ایک ہی جملہ کہتا ہوں آن لائن آپ کو علم مل جائے گا فرشِ عزا کا ثواب نہیں ملے گا عزیزانِ گرامی یہ جو فرشِ عزا ہے نا اس کے اپنا اثر ہے یہ بہت سے میرے بزرگ سمجھ جائیں گے بچے میرے شاید نہ سمجھیں بہت سے باتوں کو میری عزیزانِ گرامی یہاں تک علماء میں مرحوم عطل شیخ جعفر شوشتری جیسے کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے امام حسین کے فضائل مسائب میں بے انتہا کتابیں لکھی ہیں خسائص الحسینی ان کی ہے شواہد المشاہد ان کی ہے ان کی بے انتہا فضائل کی مسائب کی کتابیں ہیں مرحوم فرماتے تھے کہ وہ امام بارگاہ جس کے درو دیوار کو مجلس سننے کی عادت ہوتی ہے اس امام بارگاہ کا اثر اور ہوتا ہے جہاں کبھی مجلس نہ ہوئی ہو وہاں اثر اور ہوتا ہے میرے جملے پہنچ رہے تھے دانے گرامی یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ میں ایسے امام بارگاہوں میں مجلس پڑھتا ہوں کہ جہاں لگتا ہے کہ دیواروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے زمین سے فرش سے اس کی چھت سے عزیزانِ گرامی میں بھی گزشتہ برس پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر میں گیا جہاں پہ ایک خاندان جب وہ پاکستان آئے تھے چہتر پچھتر چھتر سال پہلے سیونٹی سکس سیونٹی 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 بیک جب وہ آئے تھے انہوں نے مجالش شروع کی تو وہ مجھ سے کہتے تھے مولانا سات آٹھ محرم نو محرم کو ہمارے یہاں دیوار پہ بقیدہ لگتا ہے جیسے آنسوں کی خط کھچ رہے ہیں عزیزانِ گرامی میں نے جب ان کا جملہ کہا تو وہ سارے بہت قابل تھے ڈاکٹر سے سب سائنٹیسٹ تھے سب پڑھے لکھے لوگ تھے تو میں نے کہا کہ بھئی یہ شاید جنوں کے آنسوں ہوں گے جو پرانے جن یہاں پہ موقع ہیں وہ یہاں پہ انہیں سننے کی عادت ہو گئی ہے تو جن مرہوم کی مجلس سے ان کے ایک بیٹے نے کہا ہاں جن 2D ہوتے ہیں 3D نہیں ہوتے اس لئے شاید دیوار کیوں پر آنسوں بن جاتے ہیں اب آپ سوچئے وہ سائنٹیسٹ تھا اس نے اس میں بھی ایک علمی نکتہ نکال لیا کہ ہاں جنوں کے آنسوں کیوں ہو سکتے ہیں عزیزانِ گرامی میں ایک اور جملہ پیش کروں گا یہاں مجھے آج کو نظر نہیں آرہا برمنگم کے پہلے باز کت آپ کے باز برمنگم کے مومنین بھی یہاں نظر آتے تھے یا ایک دو مومن پرانی امام بارگاہ چی وڈوی ڈرائیف پہ اگر کبھی آپ لوگ گئے ہوں کوئی میرے چچا بانیان میں سے تھے یعنی بہت میں 62 63 کی بات کر رہا ہوں میری پیدائش تھے بہت پہلے میں اتنا پرانا نہیں ہوں تو مجالس ہوتی تھی وہاں برس آ برس 30-40 سال مجالس ہوئی اس کے بعد پھر جہاں آج حسینیہ ہے سمال ہیت کے اندر وہ زمین لی پھر وہ نائنٹیز میں کنسٹرکشن ہوئی میں ایران تھا پھر اس کے بعد بہرحال وہاں چلے گئے جب وہ امام بارگاہ شفٹ ہو گیا تو وہ ایچ بستن کے اندر جو گھر تھا جہاں مجالس ہوتی تھی آپ کو بتا نا ایڈ ہاک بیسیز پہ پہلے امام بارگاہیں بنائے گئیں پھر آج سا ایسا بڑی بڑی امام بارگاہیں بنی تو وہاں پہ جن گوروں نے انگریزوں نے وائیڈ پیپل نے مکان خریدہ تھا انہوں نے اسٹیٹ ایجنٹ کو شکایت کی کہ یہاں کیا تھا تو اسٹیٹ ایجنٹ نے کہا کیوں کیا کہ نہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں یہاں رونے کی آواز آتی ہے اس اسٹیٹ ایجنٹ نے کہا یہاں پہلے موسک تھی کوئی شیعہ مسلمز ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں اس نے تلاش کرتے ہوئے کسی کو فون کیا بھئی آپ لوگوں نے وہ مکان بیچا تھا وہاں جو گورے رہتے ہیں وہ شکایت کر رہے ہیں رونے کی آواز آتی ہے تو دو علماء وہاں پہ گئے جب وہ گئے تو انہوں نے کہا بھی کہاں 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 سے رونے کی آواز جہاں پہ علم اور تازیے رکھے گئے تھے وہاں سے رونے کی آواز آتی تھی ایک مرتبہ جا کے انہوں نے نوحہ پڑھا اور وہاں پہ کہا اے ازاداری کے موکلین اب آپ یہاں سے چلے گئے ہیں آپ بھی چلے جائیے اس انگریز فیملی نے کہا جب سے آپ ہو کے گئے ہیں وہ لوگ یہاں پہ روتے نہیں ہیں کہاں رونے کے ساتھ کچھ اور بھی ہوتا تھا کہاں بیٹنگ کی آواز آتی تھی توجہ اب وہ انگریز نہیں سمجھ سکتے تھے وہ کہتے تھے بیٹنگ کی آواز آتی ہے انہیں ماتم کا نہیں پتا تھا وہ کہتے تھے لگتا ہے کہ جیسے ڈرم بج رہے ہوں تو کچھ مومنین نے وہاں جا کے ماتم کر کے دکھایا ہے ایسی آواز تو نہیں آتی انہوں نے کہا بلکل یہی آواز آتی ہے روتے بھی ہیں اور بیٹنگ کی آواز آتی ہے انگریز عزیزانِ گرامی ہمیں ابھی تک احساس نہیں ہے ہم کس مقدس کام میں مصروف ہیں یہ مقدس کام یہ اصداری یہ گریہ یہ عزیزانِ گرامی ان تمام چیزوں کے لیے ملائکہ یہ جو احادیث ہیں ملائکہ فرشِ عذا پہ نازل ہوتے ہیں اسی لیے تعاقید کرتا ہوں گھروں میں مجلس مجبوراً صرف بیمار ہیں نہیں آسکتے تو سن لیجئے لیکن گھر میں مجلس نہ سنیں ملائکہ یہاں آتے ہیں ملائکہ جہاں مجلس ہوتی ہے جب وہ آکے عزیزانِ گرامی عزیزانِ گرامی یہاں تک ہے کہ وہ ملائکہ جو عرش پہ ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے تمہارے پاس سے خوشبو آ رہی ہے تو وہ ملائکہ کہتے ہیں ہم زمین پہ حسین کی مجلس میں گئے تھے ہمارے لئے کچھ تبرک لائے ہو تو وہ کہتے ہیں تبرک میں ہم حسین کے ازاداروں کے آنسو لے کے آئے ہیں عزیزانِ گرامی ہمیں خود اندازہ نہیں ہے میرے ایک بہت محترم استاد بہت بزرگوار محقوم مقدس میں گیا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ بچوں کو لانے کے لئے یہ کوئی دلیل پیش کیجئے میں اپنے بچوں کو لے کے آیا ہوں زیارات پہ حرم لے کے جا رہا ہوں اساتذہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں کوئی میرے ٹھیک ہے میرے اپنا اعتقاد ہے لیکن بچوں کو سمجھانے کے لئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو احادیث میں آیا کہ ایک ایک وقت میں ستر ستر ہزار ملائکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں ہمیں نظر نہیں آرہے ان کے پر تو چل رہے ہیں یہ ہوا ان کے پروں کی جب بچوں پہ پڑے گی جو حسین ابن علی کی یہاں تک کہ نجف اور کربلا کی خاک خاک نہیں ہے عزیزانہ کے رامی وہ خاک ذری سے گمبد حسین ابن علی سے گمبد مولا علی سے مس ہو کے آپ پہ آئی ہے وہ خاک عام خاک نہیں ہے وہ ریت عام ریت نہیں ہے پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے عزیزانہ کے رامی اس کا ایک اثر ہے وہ جو ہم پہ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں نا کہ عزاداروں کا سانس جہاں لیا جا رہا ہے جہاں کوئی بزرگ علیم دین موجود ہے اس کی بارگاہ میں آپ بچوں کو لے کے جائیں یہ کیوں سرور کانات کہتے تھے کہ میرا لعاب دہن اثر رکھتا ہے کسی کو اگر لعاب دہن بھی اپنا چسا دیتے تھے یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کسی کو لعاب دہن چسایا تھا کسی صحابی کو تو اس کا بچہ محدث بنا عزادان کے رامی مولا امیر نے صرف سر پہ ہاتھ رکھا تھا تو حضرت مختار بن گئے پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے یہی تو کہا تھا نا مولا نے سر پہ ہاتھ رکھے ایوہل قییس اے سمجھدار اے سمجھدار اللہ نے اتنی سمجھ دے دی مختار سقفی کو کیونکہ علی نے کہہ دیا تھا سمجھدار ہے میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزادان کے رامی میں جو جملے ارز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم اپنے بچوں کو اس مقدس ماحول میں لے کے جائیں جہاں زری ہو جہاں ماحول ہو جہاں علم ہو جہاں عزاداری ہو کچھ سمجھ نہیں آ رہا لیکن وہ کچھ دیر کے لیے بچہ یہ جو مجالس پرانی ماہ کہتی تھی بچے کو کچھ سمجھ میں نہ آئے گود والے بچے کو بھی مجلس میں لاکے لٹا دو جتنی دیر وہ مجلس میں لٹا رہے گا اس پر رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی عزادار گرامی یہ اثارات ہیں میں جانتا ہوں میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا دو چار منٹے بھی ہیں میرے پاس میں مکمل کر رہا ہوں چلیں مجھے معلوم ہے مغرب کا بھی انشاءاللہ پھر تابوت اور زیارت بھی ہے نوحہ ہوگا نا بس بھئی میں مکمل کر رہا ہوں عزیزان گرامی یہ ہمارے بچے اتنے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ مجلسوں میں آ رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی آل محمد کی آغوش میں پلا ہو اگر کوئی جناب رقیہ کی گود میں پلے ہو ابراہیم و محمد علیہ السلام میں کیسے پیش کروں آپ کے سامنے بڑی مظلومیت ہے ان دو شہزادوں کی علماء میں آج تک اختلاف ہے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی میں شیخ صدوق نے جو اپنی علامالی میں لکھی ہے نا بس وہی روایت ایک پڑھوں گا کہ جب جناب مسلم حضرت مسلم نیقیل مسجد کوفہ میں نماز پڑھا رہے تھے اور عبید علیہ نے زیاد ملعون کا اسی دوران حکم نامہ آ گیا مسلم کو گرفتار کر لو جب گرفتاری کا حکم نامہ آیا نا اس ملعون کے تو سارے لوگ نکلنے لگے جب لوگ نکل رہے تھے نا اسی میں بچے کہیں دھکے میں باہر مسجد سے چلے گئے دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے رکھا سلامت رہیں دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے رکھا میں بھی اولاد والا ہوں مجھ سے یہ دو بچوں کے مسائے پڑھیں نہیں جاتے خدا کسی ماں باپ کو اولاد کا غم نہ دکھائے پروردگار آپ کے بچوں کو سلامت رکھے ایک مرتمہ جناب ابراہیم و محمد دونوں ساتھ ساتھ جب نکل گئے نا تو آپ جانتے ہیں اگر پردیس ہو گھر معلوم نہ ہو کس کے گھر جائیں ہم تو کبھی اس کے گھر مہمان تھے کبھی اس کے گھر اور ہوں بھی بچے اور ہوں بھی غیرت مند علی کا خون ہو جعفرت یا عقیل کا خون ہو ایزان کے رامے دونوں بچے تو کیا کیا کہا بھئی سب مارنے کی باتیں کر رہے ہیں تو شیخ صدو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا میرے ساتھ حمد کرو ہم درخ پر چڑھ جاتے ہیں جان بچانے کے لیے رات ہم تو دونوں درخ پر چڑھ گئے صبح صبح خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی درخ کے نیچے کون تھا تو جیسے اس نے پانی رکھا نا آپ نے دیکھا پانی میں اکس نظر آتا ہے شیخ صدو کہتے ہیں اس خاتون نے دیکھا دو چاند نظر آ رہے ہیں دونوں بچے بہت خوبصورت تھے اس نے دیکھا فوراں درخ پر دیکھا دو شہزادے ہیں سوال کیا آپ دونوں کون ہیں تو بڑے بھائی نے کہا ہم کوئی نہیں ہیں جانتے تھے نا تقیہ ہے ہم نے بتایا تو کہیں ایسا نہ ہو اعبید اللہ ابنے زیادہ ہمیں مار دے کہ ہم کوئی نہیں ہیں کہ نہیں مجھے بتائیے میں آپ کی دشمن نہیں ہوں چھوٹے بھائی نے کہا ہم ابراہیم و محمد ہیں ایک مرتبہ اس خاتون نے کہا کون ابراہیم و محمد کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں کہا میرے ساتھ چلیئے میں اپنے گھر میں آپ کو پناہ دوں گی میں آپ کھانا کھلاوں گی شربت آپ کو ناشتہ کراؤں گی گھر لے گئی ایک مرتبہ اس مؤمنہ کا جو شہر تھا بہت ہی ملعون تھا بس بھائی میں آپ کے سامنے سارے الفاظ کھل کے نہیں پڑھوں گا اشاروں کے نائیوں میں شہادت پڑھوں گا ایک مرتبہ اس کا شہر گھر آیا حارس نام تھا اس ملعون نے آ کے کہا اس مؤمنہ نے پوچھا کہاں تھے آج کہا سارا دن میں مسلم کے دونوں بیٹوں کو تلاش کرتا رہا عبید اللہ ابنے زیاد نے کہا ہے جو بھی مسلم کے دونوں بیٹوں کو لائے گا میں اس کو انعام دوں گا مجھے انعام چاہیے اس مؤمنہ نے ایک مرتبہ کہا خبردار وہ علی کے نواسے ہیں ان کی مخبری نہ کرنا کہاں نہیں مجھے انعام چاہیے بس وہ کھانا کھا رہا تھا اچانک اس کے کانوں میں آواز آئی کہ کچھ گھر کے اندر بچوں کے آواز آ رہی ہے فوراں اٹھا گیا جا کے دیکھا دو بچے ہیں پوچھا آپ دونوں کون ہیں دونوں بچوں نے کہا ہم ابراہیم و محمد ہیں کہ تم میرے گھر میں ہو اس ملعون حارس نے اپنے ہاتھ بڑھایا دونوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا بس بالوں میں ہاتھ ڈالنا تھا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو دیکھا کہ بھائی اس نے کس طرح سے ہمارے بالوں میں ہاتھ ڈالا ہے ایک مرتبہ اس نے اپنے غلام سے کہا میرے ساتھ چل ان دونوں کو ہم نے سر کلم کرنے ہیں ایک مرتبہ غلام ساتھ چلا اس کی بیوی نے کہا خبردار انہیں نہ مارنا میں نے ان سے زیادہ خوبصورت بچے نہیں دیکھے ایک مرتبہ اس نے اپنی بیوی کو روکا اس کے بیٹے نے کہا بابا ان دونوں کو مت ماریں یہ بہت خوبصورت ہیں غلام سے کہا تو ان کے سر کلم کر دیں غلام نے کہا میں ایسے بچوں کو نہیں مار سکتا اس ملعون نے ایک مرتبہ تلوار کھینچی کہا کوئی آخری وسیعت ہے تو بڑے بھائی نے کہا ہمیں دو دو رکت نماز پڑھنے دو نو اور ساتھ برس کے تھے جیسے نماز تمام ہوئی نا چھوٹے بھائی نے ایک مرتبہ روکے بڑے بھائی کو دیکھا کہا بھائیا ہماری والدہ کو کیسے پتا چلے گا ہمارا کیا ہوا ایک مرتبہ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اس ملعون نے ایک مرتبہ کہا بتاؤ تم میں سے پہلے کسے قتل کروں تو بڑے بھائی نے کہا مجھے پہلے مار دو کہ کیوں کہ کیونکہ میری ماں نے کہا بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے میں اپنے چھوٹے بھائی کو بچاؤں گا چھوٹا بھائی فوراں سامنے آ کے کھڑا ہو گیا کہا نہیں پہلے مجھے مار دو اس نے پوچھا حارس ملون نے کیوں تمہیں پہلے کیوں ماروں کہا میری ماں نے کہا تھا چھوٹا بھائی بیٹے کی جگہ ہوتا ہے میں اپنے بڑے بھائی کو پہلے نہیں مرنے دوں گا ایک مرتبہ دونوں گلے ملے اس نے تلوار چلائی گردنیں اتار دیں دونوں کے سرے کپڑے میں باندھے عبید اللہ ابنے زیاد کے پاس لے کی آیا دونوں کی لاشے دریاں میں ڈال دیں مسیب کے مقام پہ ایک کسان نے دو لاشے دیکھی نکالی دفنائی عبید اللہ ابنے زیاد کے سامنے جب وہ سر لے کے گیا نا بس بھائی تابود برامد ہونے والے زیارت کیجئے کہ میں بھی زیارت کر کے عزیزان اگرامی جیسی پہنچا نا تو عبید اللہ ابنے زیاد نے پوچھا حارس کیا نام ہے کہ میرا نام حارس ہے کہ یہ کیا لے کے آئے ہو کہ میں تمہارے لئے تحفہ لائے ہوں کہ کھولو جیسی اس نے کپڑا کھولا دو چھوٹے چھوٹے سر تھے اس نے پوچھا یہ کیا ہے کہ یہ دونوں مسلم کے بیٹے ہیں مسلم ابن عقیل کے کہ ان کے چہروں پہ اتنا خون کیوں ہے کہا کہ ان کا خون کیونکہ میں نے جب گلے کاٹے تھے تو ان دونوں کا خون نڑکا ان کے چہروں کو دھو میں دیکھنا چاہتا ہوں جیسے ہی پانی ڈالا نا عبید اللہ ابنے زیاد بہت ملعون سخت دل آدمی تھا لیکن روایت کی کتاب میں ہے تین مرتبہ تخت پہ اپنے کھڑا ہوا اور بار بار کہتا تھا میں نے اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے جب پانی ڈالا نا تو بال اترنے لگے اس نے پوچھا ان کے بال کیوں گر رہے ہیں تو حارس نے کہا میں نے بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا عبید اللہ ابنے زیاد نے کہا اس حارس کا بھی قتل کر دو میں نے کبھی اتنے بچے خوبصورت نہیں دیکھے اس نے انہیں بھی مار دیا ہائے ابراہیم و محمد بس بھئی آخری جملے سن لیجئے جب بی بیاں پہنچی نا کوفے تو کوفے کے سارے لوگوں کو عبید اللہ ابنے زیاد نے بتایا کہ بھئی باغیوں کی بہنیں آ رہی ہیں سارے کوفے والے کوفے سے بہر آئے ہاتھوں میں پتھر لیے اور بی بیوں کو پتھر مار رہے تھے اور نعرے لگا تھے باغیوں کے بہنیں آ گئیں جب سب لوگ پتھر مار رہے تھے اور باغیوں کے نعرے لگا رہے تھے اچانک آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سیدہ سجاد اس غربت میں کس نے میرے بیٹے میرے بھائی کو سلام کیا ریاض القدس میں ہے جناب سیدہ سجاد نے فرمایا پھوپی اممہ کوفے کے دروازے پہ دیکھئے ایک سر لٹکا تھا سب بی بیاں گزر گئیں جناب رقیہ رک گئیں مسلم جو آپ پہ بیٹی وہ مجھے پتا چل گیا جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو پتا ہے مسلم مجھے اتنا بتا دیجئے میرے دو یتیم بچے ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ماتم حسین یا حسین لی μας یا حسین یا حسین ماتم حسین ронخلق